برطانوی اخبار پی ٹی آئی کو ملنے والی ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کی مزید تفصیلات سامنے لے آیا فینینشل ٹائنز نے اپنے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ابراز گروپ کے بانی عارف نقوی نے وٹن ٹرکٹ کے ذریعے ٹی ٹوئنٹی میٹس کردا کر نامعلوم مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور انہیں پی ٹی آئی کو منتقل کیا مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم بھی پی ٹی آئی کو منتقل کی جاتی رہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عارف نقوی نے آف شور کیمن آرلنڈ میں ریجسٹرڈ کمپنی وٹن پرکٹ لیمٹیڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا جیرمن تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے چندہ ملنے کی تصدیق لیکن کہا کہ انہیں رقم کے ذرائع کا علم نہیں دوہزار تیرہ میں پاکستان میں انتقابات سے قابل وٹن پرکٹ کو منتقل کی جانے والی سب سے بڑی رقم بیس لاکھ ڈالر تھی جو بزابی کے شاہی خاندان کے رکن اور وزیر شیخ مبارک آنہی آن کی طرف سے دیئے گئے جنوری میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی جانے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹن پرکٹ کلب سے بارہ لاکھ ڈالرز منتقل کیے گئے پی ٹی آئی نے پیسے کے ذرائع نہیں بتائے ووٹن پرکٹ کے بینک سٹیٹمنٹ سے الگ کہانی سامنے آتی ہے دوہزار تیرہ میں عارف نقوی نے تین حصوں میں تحریک انصاف کو اکس لاکھ بیس ہزار ڈالرز منتقل کیے اب راج گروپ کی طرف سے منتقل کی گئی سب سے بڑی رقم تیرہ لاکھ ڈالرز تھی کمپنی کی دستاویز کے مطابق یہ رقم ووٹن پرکٹ کلو کے الیکٹرک سے منتقل کی گئی عارف نقوی نے ووٹن پرکٹ کلب کا مالک ہونا تسکین کیا ہے اور کسی غلط کام کی تردید کی ہے الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گا ایک بیان میں عارف نقوی نے کہا کہ انہوں نے کسی غیر پاکستانی شخص یا کمپنی یا کسی ممنوع ذریعے سے رقم حاصل نہیں کی موتبر عالمی ادارے کی تحقیقات ریپورٹ امران نیازی کے خلاف سنگین فرد جرم ہے ریپورٹ میں حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ امران نیازی جھوٹ تضادات اور منافقت کا پیکر ہے وزیراعظم شہباز شریف کے تحریک انصاف کے چیرمن پر بار شاہد طاقہ نباسی نے کہا ووٹن ٹریکٹ کامپنی سے پی ٹی آئی کے ایک آنگ میں بائیس لاکھ ڈالر آئے یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا وزیراعظم ملکت پسندق ملک نے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو چھوٹ قرار دے دیا کہا عارف نقوی نے اکسفورد شائر میں ووٹن ٹریکٹ کلب بنایا امران خان کو مہمانیں خصوصی بنایا ٹریکٹ ٹیموں کے نام جو رکھے گئے ان سے پاکستانی عوان کی تضحیق کی گئی ایسی فنڈنگ ہوتی ہے دنیا میں آپ لانچ کرتے ہیں آپ دنرز کرتے ہیں آپ اس میں میوزک پروگرامز کرتے ہیں آپ اس کے بعد جو لوگوں کو بلاتے ہیں چارٹی میں دنیا میں ایسی فنڈنگ ہوتی ہے وہاں سے جو آنے والا پیسہ ہے وہ بینکنگ چینل سے سے آیا ہے لیجیٹی میٹ پیسہ ہے وہاں سے بیجنے والے جو لوگ ہیں ان کے ایفی ڈیویٹس موجود ہیں اور عارف نکوی نے بھی اپنا ایفی ڈیویٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے یہ وولٹرن کرکٹ کلپ سے کہ اس نے یہ تمام پیسہ پاکستانیوں سے جمع کیا ہے اور لیجیٹی میٹ ذرائع سے جمع کیا ہے سیکیٹری تلات پی جی آئے فروق حبیب نے تسلیم کیا ہے کہ وولٹرن کرکٹ سے آنے والی رقم مقامی بینک میں آئی رقم کا تمام ریکارڈ موجود ہے بولے عارف نکوی نے نواز شریف کے لیے جنرل کی میز بانی کی اس کا بھی جواب دیں سب کا فیصلہ ایک ساتھ ہوگا برطانی اخبار کے انکشافات پر فواد چوہدری نے کہا دنیا بھر میں ایسی فنڈنگ ہوتی ہے عارف نکوی نے دو ہزار دس گیارہ میں برطانیہ میں چیارٹی میچز کروائے یہ تیہ تھا کہ اس کا پیسہ پی ٹی آئے کو جانا ہے عمران خان نے بھی ان میچز میں بولنگ کرائی چیارٹی میچز کے لیے دو ہزار سے پچیس سو پاؤنڈ پیس برطانیہ اور امریکی قانون کے مطابق مقرر کی گئی پنجاب اسنڈلی کا سپیکر کون ہوگا حکومتی اپیہات کی سبتین خان یا اپوزیشن کے امیدوار سیف الملوک کھو کر ووٹنگ مکمل گنتی جاری انتخاب کے دوران ہنگام آرائی پینل آف چیر وسین بادوزائی نے پولنگ کا عمل پانچ منٹ کے لیے رکا وسین بادوزائی کا مسلم لیگ یون کی ایم پی پر چار بیلڈ پیپرز پھار کر لے جانے کا الزام اسیملی سیکیورٹی نے سپیکر ڈائز کو حسار میں لے لیا اپوزیشن کے امیدوار سیف الملوک کھو کر کا ایوان میں احتجاج کہا بیلڈ پیپرز پر سیریل نمبر موجود ہے عطا تارور کہتے ہیں کہ کچھ بیلڈ پیپرز پر نمبر درج ہیں سیف الملوک کھو کر نے پولنگ عملے کا ریجسٹر بھی چھین کر پھینک دیا سیاست کے میدان میں کھیلو باہر سے پتھر نہ مارو میدان میں آ جاؤ اپنی قیمت کا پتہ چل جائے گا پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کہا فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ججز چھٹی پر ہیں اگلے دن جیڈیشل کمیشن کا اجلاس بولا دیا گیا صرف تین ججز ہیں جو عمران خان کا کیس سنتے ہیں پاکستان صرف ایک لادلیے کے لیے نہیں بنا کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے فورن فنڈنگ اتنا بڑا جرم ہے جس میں نہ تو لیڈر نہ ہی پارٹی رہنی چاہیے فورن فنڈنگ میں اسرائیلی اور بھارت کا پیسہ ہے الیکشن وقت پر ہوں گے پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے آمی چیف کی پاکستان کو قرض کی جلد فراہمی کیلئے امریکہ سے آئی ایم ایف پر تباہو ڈالنے کی درخواست جنرل قمر جاوید باجوا کی امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شئرمن سے ٹیلی فون پر گفتگو کہا وائٹ ہاؤز اور محکمہ خزان آئی ایم ایف پر زور دیں کہ وہ پاکستان کے لیے تقریباً ایک ارب بیس کروڑ ڈالر فوری فراہم کرے آئی ایم ایف نے تیرہ جولائے کو پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدی کی منظوری دی تھی کاروباری برادری اور معاشی تجریہ کاروں کی آمی چیف کی جانب سے پاکستان کو قرض کی جلد فراہمی کیلئے کوششوں کی تحریف امران خان نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے اب آرمی چیف نے ذمہ داری لے لی ہے آرمی چیف کے امریکیوں سے رابطے کرنے کی بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ آرمی چیف کا تو کام نہیں کیا امریکہ جب ہماری مدد کرے گا تو ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا خطرہ ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی جو امریکہ کی کئی بار کی ڈیمانڈ ہے برطانی اخبار کی ریپورٹ پر امران خان نے کہا کہ وہ آرمی چیف کو بیس پچیس سال سے جانتے ہیں وہ پاکستان کا بہت فائدہ کروا رہے تھے انہوں نے کینسر اسپتال کے لیے انہیں بڑا پیسہ دیا لندن میں آرمی چیف نے میچ آرگنائز کیا دوبائی میں ٹاپ بزنسمن بلوائے ساری دنیا میں ایسے ہی پیسے جمع کیے جاتے ہیں تحریق انصاف پہلی جماعت ہے جس نے سیاسی فنڈریزنگ سے پیسے اکٹھے کیے انٹر بینک مارکٹ میں پندرہ دن میں ڈالر پہلی بار کچھ نیچے آیا ستاون پیسے کمی کے ساتھ ڈالر دو سو انتالیس روپے سینٹیس پیسے کا ہو گیا کاروباری ہفتے میں ڈالر مجموعی طور پر گیارہ روپے مہنگا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ہو گیا ایک ڈالر دو سو انتالیس روپے کا ہو گیا ملکی معیشت میں بہتری لانے کے لیے امران خان میسا کے معیشت پر سیاسی خیادت کے ساتھ بیچنے کو تیار راولپندی چیمبرز کے صدر ندیم راوف نے کہا ہے کہ امران خان نے یقین دلایا ہے کہ ملکی مفاد میں ایک چارٹر آف ایکانومی سائنگ کریں گے ملکی معیشت میں بہتری لانے کے لیے کاروباری برادری میدان میں آگئی سیاسی جماعتوں پر میسا کے معیشت پر زور ایف پی سی سی آئے وزیراعظم سے مل چکی امران خان سے دو دن میں ملاقات متوقع ایف پی سی سی آئے کے چیئرمن کانڈینیشن مرزا عبد الرحمان نے کہا وقت کی ضرورت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میسا کے معیشت کا معاہدہ کرے میسا کے معیشت پر بات کے لیے پی ٹی آئی چیئرمن سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے جیڈیشن کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس کی نامزدگیوں کے خلاف ووٹ دینے والے جسٹس ریٹائر طارق مسعود کا چیف جسٹس اور جیڈیشن کمیشن کے ارکان کے نام خط کہا گدشتہ روز جیڈیشن کمیشن کے اجلاس میں جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی جانب سے نامزدگیوں کو نامنظور کرنے کی وجوہات بتا رہے تھے اس دوران چیف جسٹس غیر معمولی غیر جمہولی عمل کرتے ہوئے کمیشن کا فیصلہ لکھوائے بغیر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز حقائق کے برعکس ہے تین گھنٹے کے اجلاس میں کسی نے اجلاس مؤخر کرنے کا نہیں کہا جیڈیشن کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی رائے اٹرنی جنرل نے بھی دی گزشتہ روز اجلاس کا آڈیو لنک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ اٹرنی جنرل کہہ رہے ہیں جیڈیشن کی تقرری کے حوالے سے شفافیت ہونی چاہیے اچھے پیسلوں کے لیے اچھے جیڈیشن دماغوں کی ضرورت ہے جہاں تک جیڈیشن کے مزاج کا تعلق ہے اس حوالے سے بار کیا سوچتی ہے وہ ضروری ہے جسٹس تارک مسعود نے جو کہا وہ درست کہا اس میں جلدی نہ کریں رولز بنائے جانے چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمین اللہ کے نام پر بھی غور کرنا چاہیے ان معاملات کو فیلحال موقع کر دیں گزشتہ روز جیڈیشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے پانچ ججز کے ناموں پر غور کیا گیا تھا آلہ عدلیہ میں پانچ ججز صاحبان کی نامزدگی مسترد ہونے کے اکسیریٹی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر قانون آزم تارڑ اور اٹرنی جیمرل نے جیڈیشن کمیشن میں اصولی موقع اختیار کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سینیورٹی اصول کے تحت رائے دینا قابل ستائش ہے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اور پاکستان بار کانسل سمیت مختلف بار اسوسییشنز کا مشترکہ اعلانیہ جاری اعلانیہ میں کہا گیا ہے کہ آلہ عدلیہ میں جج صاحبان کی تائیناتی سینیورٹی اصول کے مطابق کی جائے سینیورٹی اصول کے برخلاف مسلسل تائیناتیوں کے سب عبدیہ کی ساکھ متاثر ہوگی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے گیارہ عرقان قومی سملی کو جی نوٹیفائی کر دیا سپیکر قومی سملی نے ان عرقان کے استفعے منظور کیے تھے جن عرقان کے استفعے منظور کیے گئے تھے ان میں علی محمد خان پرو خبیب شیری مزاری شندانہ گلزار اجاز شاہ جمیل احمد خان محمد اکرم چیمہ عبد الشکور شاہ فضل محمد خان شاکت علی اور پخر زمان خان شامل بلکستان میں طوفانی پارشیں اور سیلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی لوگوں کی آشیاں نے برباد ہو گئے زندگی فرقی جمع پونجیاں ڈھوپ گئیں سیلاوی ریلے سامنے آنے والی ہر شہ بہا لے گئے مستونگ اور نوشکی میں کچھ مکانات توبہ چکزائی میں دکانیں چار سو درخت ریلے میں بہ گئے اوٹل اور بیلہ کو ملانے والا پل بہ گیا روڈ تباہ ہو گیا گاڑیاں پس گئی مسافر رل گئے توبہ کاخڑی اور پاک افغان سرحلی علاقوں میں مصلہ تھار پارش نوشکی میں طوفانی بازش کے بعد سیلاوی ریلے سے پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے اور سڑک کا رابطہ منقطہ خوزدار میں حفاظتی بند کچھ مکانات اور سڑکیں شدید متاثر سندھ کو بلوچستان سے ملانے والی خوزدار شہدار کوٹ ایم ایٹ قوم شہرہ تین روز سے بند پاک افغان بورڈا بابے دوستی آج بھی بند جیو نیوز بلوچستان میں سیلاب میں فسے لوگوں کی آواز بن گیا خوزدار، واشق، چمن، خلب، دلہ، اوثل، بیلہ، خلا سیف اللہ، ہرنائی، کان مہترزائی، جھل مقزی، ڈیرہ مراج جمالی اور حب میں جیو نیوز کی ٹیم موجود مسائل اور عوام کی پریشانی سے پل پل کیا گئی امدادی ٹیمز بھی سیلابی پانی سے گزر کر متاثرین تک پہنچ رہی ہیں کراچی کو بلوچستان سے ملانے والے ہب بائی پاس پر پہاڑوں سے پتھر گرتے رہے بھارت نے گدشتہ روز سوا دو لاکھ کیوسک سے زائد پانی دریائے چناب میں چھوڑا آج تین لاکھ کیوسک ریلا چھوڑا جائے گا ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقے میں ہائی لرٹ تغیانی کی وجہ سے جھنگ کے قریب نچلے درجے کا سیلاب تیس سے زائد دیہات پانی کی لبیٹ میں بہاول پر میں دریائے بیل کے علاقے میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند لوگ نقل مکانی کرنے لگے راجن پورزلہ انتظامیہ نے زلے کو آفت زدہ قرار دینے کی سفارش کر دی سیلابی ریلوکن کے باعث دادو کے علاقے کچھو میں دو سو سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع پانی جمع ہونے کی وجہ سے بچوں میں گیسٹروں کی بیماریاں بڑھ گئیں موسیقی